ہیلو گائز تو آج ہم بات کریں گے ہیٹ ورسز سپورٹیف کومنٹس کی جس میں آپ کو سکھنے کو ملتی ہیں بہت سی نئی گالیاں اگر آپ میں سے کسی کو کئی انٹیک گالی آتی ہے تو نیچے کومنٹ کیجئے جس کی گالی سب سے یونیک ہوگی اس کو دیا جائے گا ایک بسکر اوارڈ جو نئے لوگ اس ویڈیو پر آئے ہیں وہ تو جائے نا پہلے یہ دو سرہ پارٹ دیکھ رہے ہیں اچھا اس ویڈیو کو تم نے یہ سوچ کر کلک کیا ہوگا کہ مجھے اس میں بہت زیادہ گالیاں پڑھیں گی تو تم بلکل غلط ہو ہو جاتا ہے ایک دو گالیاں پڑھ جاتی ہیں خیر اب کوئی گالیاں نہیں پڑھے گی پکا نا 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 یہ بھی گالی نہیں ہے اوہ فک نہیں تو کیا مجھے گالیاں نہیں پڑھ سکتی تم بھی ایک نمبر کے تو میں ہوں سسنو کو ستھا روستر کافی اچھے لیول کی گالیاں کھانے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان میں سے کچھ عزتدار گالیاں نکالوں اور کچھ پیارے سے سیکسی سے کومنٹس نکال کر ان کا میں جواب دوں مزید آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو سپانسر کیا ہے بوکا چودہ نے یقین ہے تم میں سے کسی کو پتا نہیں ہونا کہ بوکا چودہ ہے کیا تو اس کا جواب میرے پاس ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا خیر جو بھی ہے مجھے جتنے لوگوں نے ویڈاور جانی لوجیکل ریزن گالیاں دی ہیں نا تو بکلولی بہت جارلی ہے آپ گنی گنی ویب سیٹیں سرچ کرنا چھوڑ دو اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چلو بھائی چلو بھائی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ کومنٹ پڑھنے کے بعد ٹٹی کے اٹھانے والوں کی گانڈ پھٹ کر چونسٹ ہو چکی ہے اب وہ ٹٹی کی گانڈ کو چک کرنے کے لیے مارے مارے گھوم رہے ہیں کہ وہ ایک بار کہیں مل جائے مگر جہاں تک مجھے خبر ملیا کہ ٹٹی بھائی کی گانڈ مکمل طور پر کھل چکی ہے کیمرامین سستہ روستر کے ساتھ سستہ سکوارڈ ڈکی کے ٹھوکو چودم پٹ لو یو برو ارے کریلا کروا ڈکی آئی ایم گلیڈ فین فین کا ورڈ ہٹا دو یار بس سستہ سکوارڈ بول دو یا ڈکی کا ٹھوکو بول دو یہ بہت ہے یار اگر ڈکی بھائی گانڈو ہے تو ریٹ کیا ہے اس کی گانڈ کا اصل میار یہ والا سوال بہت سے لوگوں نے میرے سے آلیڈی پوچھ چکے ہیں تو اس کا جواب یہی ہے کہ ڈکی بھائی کی مکمل طور پر کھل چکی ہے جس کا ریٹا تقریباً ڈیڑھ سو روپے پلس ڈیلیوری چارڈز الگ اور موں میں ڈالنے کے پچاس روپے الگ ہیں اب خیر بہت زیادہ ہو رہی ہے میرے خیال سے اندر فارق ہونے کے بیس روپے الگ میری جان لگے رہو دیکھو یار میں لگا تو رہوں بندہ ڈکی کی مائک پھر سے خراب چلو اگلا کمنٹ ہم دیں گے فل سپورٹ ڈکی کی گانڈ میں ہارٹ سپورٹ بہت ہی لامی جاتو کو یار میرے خیال سے مجھا ٹٹی کو روز کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم لوگ جو ڈکی is equal to گانڈو left hand side is equal to right hand side دیکھو بھئی اتنا تو میں کہوں گا کہ آپ نے مزید ایکسپلین کر لیا ہے کہ ڈکی واقعی گانڈو ہے لیکن تھوڑی سے بعد میں بھی بولا چاہوں گا کہ تو بھائی لوگ دیکھو اب چلتے ہیں ڈکی کے پالتو کتوں کی طرف جو اس نے پال رکھی ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہ کتے ڈکی کا مو نہیں بلکہ اس کی گانڈ چاٹتے ہیں جب ڈکی اپنی ٹوئی کھلوا کے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے چھوکروں کا بیشتا ہے کہ جاؤ گانڈ مراؤ چلتے ہیں پہلے کمنٹ کی طرف یہ ایک اچھو سماری ہے اب یہی تو وہی مثال دینا کہ بندہ گانڈ مار کے سوری بول دے تو خوش نہ ہو بیٹا پہلے جا کے چک کروا اگر نہیں آتی تو کوئی بات نہیں اردو بولنے میں کوئی ٹیکس نہیں لگتا میرے بھائی جواب نہ دینا اور جواب نہ دے سکنے میں زمین آسمان کا فرق ہے جس طرح چتواتر اور آپ میں فرق ہے اسی طرح اس میں ہے اب آپ کو پیدا کر کے آپ کے اپنے گھر والے راضی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں سارے مارچ ہم کسی کے فین نہیں ہیں اچھا اچھا زیادہ فری نہ ہو اگلا کمنٹ بی کے ایل دکی پہ ویڈیو بنا کر تو چاہ رہا ہے کہ وہ تجھے جواب دے اور پھر تو فیمس ہو دوسری بات وقار زکا کی تو تو کیوں نہیں گیا کوٹ کیس کرنے میں سمجھ سکتا ہوں میں پہلی بات کا بہت بار جواب دے چکا ہوں تو دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں کہ میں کوٹ کیس کرنے کیوں نہیں گیا بیٹا آپ کے نئے وقار ابو نے ادھر جا کر کیا اکھاڑ لیا اور میں اٹلیس اتنی بڑی بڑھ کے دی مارتا ہوتا کہ جتنا آپ کے وقار ابو مارتے ہیں بھائی اس نے اتنا کچھ تو کیا آپ نے کیا کر لیا سچائی سامنے لائے ہو میرے بھائی مگر آپ جیسے ڈی کے سی سمجھے تب نا بہت آسان ٹرک ہے یا کسی فیمس بندے کے خلاف بھونکو اور پھر جب آپ کی کوس میں لند دے تو آپ فیمس ہو جاؤ ڈکی پاپا نے کیا میسے دے کر بھیجا تھا آپ کو آپ جیسے کو دے کر ایسے لگتا ہے کہ پیدا کسی اور نے کیا ہوتا لیکن جب تھوڑے سے بڑے ہو جاؤ تو کسی فیمس بندے کو اپنا ابو بنا کر بیٹھ جاتے ہیں آپ جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ وقار زکا کو بیک اپ پر رکھا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ڈکی بھائی غلط بات کرے تو فوراں اپنا ابو چینج کر سکو نہیں بوسرپور کا راج کمار کا دیکھ فور کے ٹٹے مجھے آپ کے پاپا سے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں صرف ریالیٹی بتا رہا ہوں ان لوگوں کو مگر کچھ آپ جیسے فودہ سارو ہے جو کہ بات کو سمجھ نہیں رہے پہلی بات اٹھانے کی تو تیرے فین اٹھا نہیں سکتے کیونکہ وہ مردوں کی ہوتے ہیں اور تو کوسٹیوم جنڈر ہے بچہ روز کر گیا ہے یار اصل میں میرا لند آپ کی گانڈ میں رہ گئے تھا تو پلیز اس کو واپس کر دینا اور ہاں میرے لند میں جو پانی گسا ہوا تھا وہ آپ کے دماغ میں چڑ گیا ہے تب بھی آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو دکی نے تمہاری گانڈ ماری ہے پورا لکھا کرو یار دکی نے اپنی گانڈ میرے لند پہ ماری ہے بیٹا دکی اگر ریڈیم میں آ گیا تو تیری ٹو مار دے گا تو تیری ٹو مار دے گا ارے کہنا کیا چاہتے ہو ذرا مزا نہیں آیا فور پلیگی اپیسوڈز نہیں مناتا جو کہ تمہیں مزا نہ آ رہا ہو اکل منھ لوگوں کو سمجھ آتی ہے آپ جیسے کس کپی کا نہیں سمجھ سکتا تو اس کی جھاٹ کے بال کے برابر بھی نہیں ہے صاحب پتہ چل رہے کہ تو اس سے جلتا ہے بس لوڑو گانڈوں سے بھی کوئی جلتا ہے بھلا بیٹا دا ایف آف بیٹا دا وی مجھے تٹی بول کے ڈکی کی یاد کرا دی اور سستی تٹی کا کیا مطلب ہے مہنگی تٹی بھی کوئی ہوتی ہے ڈکی کی کوپی ہے بالکل گوگل سے کافی سرچ کرنے کے بعد فیمس کورٹ کے کومنٹ سیکشن سے کچھ ورڈ اٹھا کر کوپی کر کے بھائی صاحب نے جو محنت کی ہے نا اس کے لیے آپ کو دیا جاتا ہے ایک عدد لوڑا میرا مطلب لوٹا خیر جو بھی ہے جانا تو گانڈ مہی ہے نا ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے کہ تم لوگوں نے مجھے انسٹا کرام پر فالو نہیں کیا نا تو جلدی سے جا کر کر لو لنک کے زندہ بائیو تو خیر آج اس کو یہی فرینڈ کرتے ہیں اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک مارو کومنٹ مارو شیئر مارو اور سبسکرائب مارو لیکن بیل لائکن کو دبانا مطلب بولنا تاکہ نئے آنے والی جو بلیاں تم لوگوں کو مل سکیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے چھیک کے رکھوس ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں